آج وہ وقت ہے آج وہ موقع ہے آج وہ دن ہے کہ ہم وہ تاریخ بلاخر رکم کر دیں جس کا خواب جب سے ورلڈ کپ کی ہسٹری شروع ہوئی ہے تب سے ہم پورا نہیں کر سکے انشاءاللہ آج کریں گے ہم نے ورلڈ کپ جیتا لیکن اس ورلڈ کپ انڈیا سے ہارے 92 میں اور پھر 2003 اور 2007 کا ذکری کیا کرنا پھر ہم اس کے علاوہ 99 میں بھی ہارے جبکہ ٹیم بہت فارم میں تھی 96 کا کورٹر فائنل ہارے تو اس کے علاوہ 87 میں بھی ہارے ہم ان سے 83 میں بھی ہارے لیکن اب وہ موقع ہے کہ ہم یہ ریکارڈ جو ہے انشاءاللہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں اپنی پوری ٹیم سے پار دعائیں بھی ہیں اور ما شاءاللہ اس وقت جو ٹیم کھیل رہی ہے وہ بڑی انرجیٹک ہے اور پچھلی کارکردگی کوئی بدعا تے دیو بھومرہ نو جس پیر بھومرہ بڑا خطرناک بولا رہے تیک کل دیب یادیو ہے کل دیب یادیو دی یاد داش دب چلی بھومرہ نو اے ہی جا پرا بھومرہ دیکھو جی اسی اپنا باد دعا دینے تو بجائے اسی اپنی ٹیم نو بھک اپ کر لیے دعا دینے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سوئنگ نہ ہو جو بھی ہیں میرے خل اوپننگ جسا ابھی بات چل رہی تھی اگر ڈیٹھ سو سبہ سو تک اوپننگ چلی جاتی ہے تو میرے خل بڑا اچھا ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ در آگے پھر گیم چینجر دیکھو جی پھر ساڑی ٹیم ہے اچھا ایرفان اس میچ میں جب آپ اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے جاتے ہیں جو آل انڈیانز ہیں تو پریشر کیا پورے میچ میں رہتا ہے یا پہلے ایک آدھا ہوا رہتا ہے نہیں جاسی آپ انٹر ہوتے ہیں ایک تو پریشر آپ کا اس ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب نیشہ انتھم آتا ہے پورا کراؤڈوں کا کوش ہوتا ہے پاکستان کا نیشہ انتھم کے ملتے ہیں اور پاکستان کا جنڈہ سامنے ہوتا ہے تو ایک فیلنگ ہی ہے علیدہ ہوتی ہے جو آپ باتوں میں نہیں بتا سکتے ہیں پہلا آور کرنے کا پریشر اتر جاتا ہے اگر آپ جا جو میرے پر میں اپنا بتا رہا ہوں ایک لاکھا کراؤڈ تھا کلکتہ میں میں بول کرنے گیا تھا پہلے بول پر مجھے پریشر تھا اس کے بعد پھر میں نے مائنڈ میں بنایا تھا یہ تو بولتے رہے کہ میں نے ان کو چپ کروانا ہے اپنی پرفارمنس چپ کروانا ہے اس کے بعد پھر میں جیسے ہی بول بیٹ ہوتا تھا جا آؤٹ ہوتا تھا تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں ایسی سناٹا ہوتا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے یا سر بیٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں ونیو ونٹ آؤٹ ٹو بیٹ اتنا بڑا انڈین کراؤڈ تو بیٹر پہ جیسے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں عبداللہ کی ینگ لڑکا ہے اتنا بڑا ایوینیو سے محلہ ہے اور ساتھ امام ہے یہ دونوں جب they'll be walking into the crease اور اپنا گارڈ لیں گے تو اتنا سٹیڈیم رور کر رہا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے منظر اور how long does it take نرفس تو ہوں گے definitely ہوں گے لیکن عبداللہ بہت جلدی فارم میں مطلب confidence گین کیونکہ پچھلے میچ میں سو ہے تو ایک عدد باللہ میں آئے گا اس کے تو وہ تو فوراں اپنے اس میں آ جائے گا اچھا یعنی بللہ پہ اگر middle ہو جائے گین تو confidence آ جائے گا ایک بالل کی بات ہوتی ہے بعض افعہ آپ walk کرتے کرتے آپ کو آ جاتا ہے confidence بعض افعہ آپ crease پہ پہنچتے ہیں گارڈ لیتے ہیں اس وقت آ جاتا ہے جب آپ گارڈ لیتے ہیں اور چار طرف دیکھتے ہیں اور اتنا بڑا crowd ہوتا ہے how does it feel like تو وہ بھی ایک یہ ہے جس طرح ارفان نے بات کی کہ obviously آپ کے back of mind میں ہوتا ہے کہ یار میں اس crowd کو دکھاؤں گے ایک ہاتھ اچھی بیٹنگ کر کے میں دکھاؤں گا تو یہ پھر definitely مجھے اچھا کہیں گے کیونکہ cricket کو تو لف کرتے ہیں نا insight کوئی بھی ہو اگر آپ کے مخالف بھی ہو تو cricket lover تو ہوتا ہے skill lover تو ہوتا ہے نا جس طرح ہم ویراد کولی کے کہتے ہیں بہت اچھی shot ماری ہے لیکن اندر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں